اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن سوال چینل میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر آج ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو گھونس ہوتی ہے یعنی کہ بڑا چوہا بیگ ریڈ جس کو کہتے ہیں گھونس جس لوگ عام طور پر بہت پریشان رہتے ہیں جو عمارت کو کھوکنا کر دیتی ہے اور مختلف انداز سے پریشانی کا سبب بنتی ہے اور اس کو دور کرنے کیلئے اس کو بھنگانے کیلئے ایک طریقہ ہے اور اسی طریقے کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹا سا ویڈیو میں بنایا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو کیونکہ مجھے فائدہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھونس کا بل ہے یہ کسی دوسری ضرور سے گھونس یہاں آ رہی ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس میں کاربائڈ ڈالیں گے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کاربائڈ ہے یہ کوئی بھی پینٹ کی یا کسی دکان میں یہ مل جاتا ہے بس کرنا یہ ہے کہ اس کاربائڈ کو اس بل میں اندر پر ڈال دے گا بس اس طریقے سے اس کو ڈال دیں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے پھر پانی ڈالنے وقت کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ دھوڑا آ رہا ہے اب ہم جلدی سے اس کو مٹی سے ڈھاو دیں اب یہ دھوڑا جو ہے دوسری طرف خوس کے بل میں نکلے گا اور جہاں جہاں یہ چیز آئے گی یہ دھوڑا جائے گا خوس اس کے اندر سے نہیں آ سکتی ہے اس طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے ڈھام دیں تو اس طریقے سے اس کو ڈھام دیں انشاءاللہ یہاں سے گھنس نہیں آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوڑا یہاں سے بھی آ رہا ہے تو یہاں تک اس کا بل ہے گھنس کا سمجھ میں آ رہا ہے پرہل یہ پورے علاقے سے ابھی دھوڑا نہیں آئے گی کیونکہ ہم اس میں کاربائٹ گا لائے اور اس کے دھوڑے کو اندر تک پہنچا دیا تو جب تک کاربائٹ رہے گا اس کا اثر رہے گا گھنس یہاں سے نہیں آئے گی اس طریقے سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ طریقہ ہے آپ لوگوں کو کام آئے گا اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی شکریہ جزا کرنے آپ کام ڈسی نے کہا پھر کسی اوروڑیو میں ب могلانہ پھر مجific ع Onlineimy آپ کو کسی اور ہوں کے لئے گھنی آپ مجموعہ کرنے مجموعہ کرنے آپ مجموعہ کرنے